یوٹیوب پہ بیل آئیکن کو کلک کریں اور برکاتی میڈیا کی ہر نئی ویڈیو فوری سے پہلے حاصل کریں گتوئی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نات محبوب دعور سند ہو گئی فرد اسیان میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیو لول نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیو لول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں ملا رہے ہیں اللہ رب العزت کا میں پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و قرب ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے متخف فرمایا ہے تحریک اصلاح امت پھول نگر کی اس پوری تحریک کو اس کے ایک ایک فرد کو ایک ایک رکن کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بالخصوص جناب برکاتی صاحب موسین صاحب اور سید الحسن صاحب جو رابطے میں رہے اور میری ایک مرتبہ پھر پھول نگر جیسے پھولوں والے شہر میں جہاں ہر شخص کا چیرہ پھول کی طرح مسکرا رہا ہے ہے کہ نہیں اور کیوں نہ مسکرائے ربی الاول کا آغاز ہو گیا ہے کون کون خوش ہے کہ ربی الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ہاں خوش ہو نا دیکھو ربی الاول ربی الاول کے معنی ہے پہلی بہار پہلی بہار تو بہار آئے تو پھول چہکا جائے پھول کھل نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو پھول ہے نبی کے باغ کا وہ تو کھلے گا اور خوش ہوگا چہرہ اس کا مسکراتا ہوا ہوگا کہ آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا ہے ہے نا اور آج مہے ربی الاول کی پہلی شب جمع ہے اس سال مہے ربی الاول کی پہلی شب جمع یعنی جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے آج غروبِ آفتاب کے بعد جمعہ کا آغاز ہو چکا ہے تو گویا آپ اس وقت جمعہ کے دن میں داخل ہو چکے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس وار محفل مسجد میں رکھی ہے مسجد کی اپنی برکت ہوتی ہے جہاں برکت ہوتی ہے اچھا جامعہ ہے جامعہ ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ مسجد بتا رہے ہیں کہ مسجد نہیں ہے لیکن جامعہ ہے تو وہاں پر بھی صبح و دوپیر شام قال اللہ و قال رسول اللہ کی آواز کی صدائیں اٹھتی ہیں یہ مبارک مقام ہے مقدس مقام ہے کہ جہاں صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اللہ کریم آپ کی میری آنے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جمعہ کا دن کے لیے اسٹیج پر علماء اکرام مشایخ اعزام ہمائیدین شہر بڑی تعداد میں اور پندال میں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تعداد میں تشریف فرما ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آپ نے کہا ہے جو کلام مجھے فرمایشیں بھیجی ہیں میں وہ پڑھوں گا لیکن جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ بھی سننا چاہتے ہو کے نہیں ہاتھ اٹھاؤ ذرا جب میں یہ دوستی ہو جانی چاہیے نا ڈیل ہو جانی چاہیے ڈیل آپ کی اور میری ڈیل ہو جائے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں سناؤں گا اور جو میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ سنیں گے ڈیل ہو گئے پکی ہاں ہاتھ اٹھاؤ ذرا میرے آقا نے فرمایا جمعہ کے دن نہاؤ غسل کرو جمعہ کے دن خوشبو لگاؤ جمعہ کے دن نئے کپڑے پہنو اور جمعہ کے دن میری بارگاہ ہمیں کسرت سے درود کا نظرانہ پیش کرو جمعہ کا دن نہاؤ غسل کرو ایک بات نئے کپڑے پہنو نئے کپڑے سے مراد احتمام کرو ساف سترے کپڑے پہنو اور خوشبو لگاؤ اور میری بارگاہ ہمیں درود پیش کرو تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جمعہ کے دن ہی ایسا کیوں کریں جمعہ کے دن ایسا کیوں کریں عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے ایک اور روایت میں پوچھا کہ یا رسول اللہ جمعہ کے دن کو ایسی فضیلت کیسے ملی ہے جمعہ کے دن کو ایسی فضیلت کیوں ملی کہ وہ دنوں کا سردار ہو گیا عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ جمعہ کے دن کو یہ فضیلت کیوں ملی توجہ کیوں ملی عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تھا اس لیے جمعہ کے دن کو فضیلت ملی ہے اب ایک بات تو یہ ہو گئی جمعہ کا دن عید قرار پایا سال میں کتنی عیدیں ہوں گئیں سال میں باون عیدیں باون عیدیں ہوں گئیں ایک روایت میں آتا ہے کہ سعیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن کے طور پر مناتے لیکن تم نہیں مناتے اگر وہ ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے سعیدنا فاروق عاظم نے پوچھا کہ بھئی وہ کون سی آیت ہے اس یہودی نے کہا یہ آیت اگر تورات میں اترتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے سعیدنا فاروق عاظم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا کہ ہم عید کا دن اس دن نہیں مناتے اس لیے کہ جس دن یہ آیت اتری اس دن جمعہ کا دن تھا ہم خدا کی عزت کی قسم جمعہ کے دن کو بھی عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں اور دوسرا دوسرا اس دن یومِ عرفہ تھا عرفات کا دن تھا ہم عرفات کے دن کو بھی عید کے طور پر مناتے ہیں یہ عید العزا نہیں ہے عید العزا اگلے دن ہوتی ہے یومِ منا پر یہ یومِ عرفات کی بات ہو رہی ہے گویا یہ عید الفطر اور عید العزا سے ہٹ کر ہے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی سال میں دو ہی عیدیں ہیں وہ دو عیدیں کہاں گئی یہ تو اور عیدیں آگئی ہیں باون عیدیں آگئی یہ یومِ عرفہ کی عید آگئی تو وہ جو کہتے ہیں کہ دو ہی عیدیں ہیں وہ تو نہیں رہی نا بات وہ بات تو نہیں رہی اور جس کے صدقے سے قرآن ملا ہو جس کے صدقے سے جن عیدوں کے تم کہتے ہو عید الفطر ہے عید العزا ہے وہ ملی ہو جس کے صدقے سے قرآن ملا ہو جس کے صدقے سے رحمان ملا ہو جس دن اس آمنہ کے لال کی ولادت ہو اس عید کے دن پر ساری عیدیں قربان ہو جاتی ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس دن پر ساری عیدیں قربان ساری عیدیں قربان اور پھر حق علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے نارے تبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے روسیہ اللہ محمد چہار یار حاجی خاجہ کتب فرید حضور قبلہ سابزادہ پیر حسان مصطفی صاحب جان نشین پیر روح الحسنین موین تاجدار دیول شریف سابزادہ پیر حسان مصطفی صاحب تشریف لائے ہیں میں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں تمام اب آپ تشریف رکھیے بیٹھ جائیے بڑی محبت بیٹھ جائیں سابزادہ صاحب اسٹیج کی زینت بنے ہیں میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں ذرا نارے لگائیے نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال بیٹھیں ایک اور روایت سن لیں اس کے بعد جو آپ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں اب وہ آپ کو سناؤں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے مسجد نبی میں تشریف لائے صحابہ کثیر تعداد میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے آقا علیہ السلام نے پوچھا آقا نے پوچھا کہ میرے ساتھیوں کیا کر رہے ہو آج مسجد نبی میں بیٹھے تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو صحابہ نے عرص کی کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت اتا فرمائی اور اس بات پر شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج دیا ہے سرکار نے فرمایا کہ اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ یہی کر رہے ہو عرص کیا رسول اللہ بلکل ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ رب نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں دی ہے کہ مجھے تم پر کوئی اعتباری ہے یا میں تمہاری بات پر یقین نہیں رکھتا بلکہ قسم اس لیے لی ہے کہ میں اندر اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا جبریل امین حاضر ہوئے اور عرص کیا کہ یا اللہ کے رسول ذرا باہر آ کر مسجد نبوی میں اپنے ساتھیوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کی بلادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ جا کر میرے محبوب کو بتا کر آؤ کہ تیرے ساتھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے تجھے بھیجا ہے اور میں اپنے فرشتوں کے درمیان بیٹھا ہوا اس بات پر ناز کر رہا ہوں ناز کر رہا ہوں کہ میرے محبوب کے ساتھی اس کی بلادت کی خوشی منا رہے ہیں اس کے ملاد کی خوشی منا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا ہے یہ بھی ایسی ہی مبارک محفل ہے کہ جہاں پر ہم رب الاول کی خوشی منا رہے ہیں آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منا رہے ہیں ہمیں بھی ان صحابہ کے قدموں کا صدقہ ملے ان کے قدموں کا صدقہ ملے اور ہم پر بھی ایسی رحمت ہو جائے آج جو جو آیا ہے ان سب پر ایسی رحمت ہو جائے اور ان لوگوں میں نام لکھا جائے جو اپنے محبوب کی آمد کی خوشی منا رہے تھے اب ہاتھ اٹھاؤ جو بتائے ہر ایک بتائے کہ اسے کتنی خوشی ہے اور ہاتھ اٹھا کر ان صحابہ کا صدقہ مانگو ان صحابہ کے قدموں کا صدقہ مانگو جو اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کر آقا کا میلاد منا رہے تھے اور شکر ادا کر رہے تھے رب کا کہ تُو نے ہمیں اپنا محبوب اطاق کر دیا